یہاں مٹھی میں سیلیبریشن تھا اس میں یہاں کئے عوام نے اتنا بڑا تعداد میں شریک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ان کا ساتھ ہے جو ان کا تعلق ہے جو تین نسلوں سے چلتا آ رہا ہے ایک بار پھر اس کا بہت بڑا ثبوت پاکستان کے عوام کے سامنے آ گیا میں ان کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ قائد عوام کے ساتھ وفدار تھے جو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے ساتھ وفدار تھے آج وہ میرے ساتھ نبا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم قائد عوام کو جو خواب تھا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی جو خواب تھی یہاں کے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اس خواب کو اس نامکمل مشن کو مکمل کریں یہاں میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تھر میں پچھلے چند سالوں میں ڈیلیور کیا ہے ایک تو ہم جو شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کے وعدے تھے وہ نبا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے پاکستان میں ڈیویلپمنٹ کے لیے ہیومن ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک ایگزامپل قائم کرنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک غلط فہمی پھلایا جاتا ہے ہمارا کردار کشی کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیویلپمنٹ میں کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی بزنس کے خلاف ہے مگر یہ جو سارے غلط الزمات ہیں جھوٹے الزمات ہیں یہ جو پروپاگینڈا ہے اس کا جواب ہم نے یہاں تھر میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا پاکستان میں جو سب سے فال سب سے کامیاب پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے تھر کول کی نتیجے میں وہ جو تھر کول منصوبہ ہے وہ نہ صرف پورا پاکستان میں سب سے کامیاب پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے مگر اس پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے اور سندھ حکومت کے دوسرے جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کی وجہ سے سندھ کو پورا اہجہ میں جو بیسٹ پروفارمنگ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ غربت بے روزگاری کے مسئلے تو ہیں ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں مگر جو بھی ایک امپارشل انیلیسس ایک سائنٹیفک انیلیسس تھر پارکر پہ کیا جائیں اور یہ انڈکیٹرز لے کہ پی پی کی حکومت بننے سے پہلے اور آج تک کا کمپیرزن کیا جائیں تو پھر پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی انفرسٹرکچر کی انویسمنٹ کی وجہ سے ان منصوبے میں کام کرنے کی وجہ سے ان انڈکیٹرز میں کم ہی آئے ہیں جہاں تک تھر میں جو بچوں کا شرائع مواد تھا جو انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ تھا جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے ویسے یہ سارے جو نمبرز ہیں آج بھی ملک بھر میں بہت کنسرننگ ہے بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں مگر تھر پارکر کا اگر آپ یو این ڈی پی کا سٹیٹسٹکس لے لیں اگر آپ ورل بینک کا سٹیٹسٹکس لے لیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تھر پارکر کے جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ مطلب جو مدرز کا موٹیلٹی ریٹ ہوتا تھا اور جو بچوں پانچ سال کے کم عمر کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے اس کا پچاس فیصد کمی آئے ہیں تو جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے تھر پارکر میں یہ فگرز کا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اضافہ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت آنے کے بعد ہمارا پی پی ایچ آئی اور بیسک ہیلت یونٹس میں انویسٹ کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پر یہاں تھر پارکر میں جو ہم مادر ان چائل کنڈیشنل کیسٹ ٹرانسفر کی سپورٹ پروگرام کے انویسمنٹ کرنے کے بعد یہاں جہاں پہلے ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوتے تھے گائنر کالیجرگل ڈاکٹرز جو ہے وہ تھر پارکر میں نہیں ہوتے ہیں ہوتے تھے اس سارے انویسمنٹ کے بعد ہم نے یہ جو شرائم وات ہے پچاس فیصد کم کیا ہے اور پورا پاکستان میں جو سب سے زیادہ کم ہی آئی ہے پانچ سال کے بچوں کا اور کم کا شرائم وات میں اور مدرز کی مٹرنل مٹالیٹی ریٹ میں پورا پاکستان میں سب سے زیادہ کمی یہاں تھر پارکر میں آیا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے مسئلے حل ہے ہم نے مزید کام کرنا ہے ہم نے اپنا جو ریشیوز ہیں نہ صرف تھر پارکر میں مگر تھر پارکر سے لے کے کشمور تک پھر کشمور سے لے کے پہتون خواہ کا ہم نے بہت میند کرنا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے اس سے میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کر سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں پہ خاص طور پہ چاہوہ وہ پانچ سال جو ابھی گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کردار لے یا نونلی کا کردار لے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہیں اور اس لیے میں کل کا جلسہ میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو منشور سب سے پہلے ہمارے وہ اصول ہیں جو قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے ہمیں دیئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اس کے بعد ہمارا منشور قائد عوام کے دیئے ہوئے وہ بنیادی نارے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو میرا اس کے جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا دھر پاکر میں پرفارمنس ہے میں اتنا فخر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کا پرفارمنس پہ کہ میں یہاں نہ صرف پاکستان بھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں مگر بطور آپ کا وزیر خارجہ دنیا بھر میں بھی میں دھر کا اگزامپل دیتا آ رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ مجھے احساس میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت ہی لمبا ہے جو ترقی کا سفر ہے وہ بہت کام کرنے باقی ہے ہم تب تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک ہم گھر گھر روزگار کے مواقع نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم تب تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک یہ مہنگائی کی سنامی میں پاکستان کے عوام ڈوپ رہے ہیں ہمارا جدو جہد جاری رہے گا جب اور ہم گھربت کا اور بے روزگاری کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے ہم تھرپاکر کے نوجوان کا آج بھی مقتالبہ ہے کہ ان کو روزگار کی ضرورت ہے اور ہم نے اس وعدہ کا پورا کرنا ہے میں آگے انشاءاللہ تعالی اگلی جب حکومت ہمارا یہاں بنتا ہے تو میرا امید ہے کہ ہم اس سفر کو کافی حد تک آگے لے کے جائیں گے اس لئے ہمارا پلان ہے کہ ہم نے تھرپاکر سے لے کے کراچی تک ایک ریلوے لائن قائم کرنا ہے اور اس ریلوے لائن کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہم نے اپنا جو تھرکول کو مارکت تک پہنچانا ہے کم پرائس پہ پہنچانا ہے اور اس ریلوے لائن کے تھرو ہم اس کا جو ایکسپینشن ہے تھرکول کا کہ تھرپلاک وان ٹو اور تھری کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید تھر کا فائدہ اٹھانا ہے اس کے لئے کی یہ ڈیویلیمنٹ بہت ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تھر کے عوام کا جو سفر ہوتا تھا کراچی تک ہم نے اس کو پچھلے حکومت میں یہ پورا کا پورا روڈ نیٹورک قائم کر کے اس کا تو تقریبا ٹائم جو لگتا تھا وہ آدھا کر لیا ہے اگر ہم یہ ریلوے لائن بنائیں گے تو تھر کے عوام کے لئے بھی اور کراچی کے عوام کو یہاں تھر آ کے چکر لگانا ان کے لئے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی احسانیہ پیدا ہوں گے ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی تک نیڈی کا یہاں انجینئرنگ کا کیمپس تو کام کر رہا ہے مگر امید ہے ان کا پورا جو اطارہ ہے وہ اگلا حکومت میں مکمل ہو جائے گا ہمارا پلان ہے ہمارا ارادہ ہے کہ تینوں ڈسٹرکس میں ہم نے اس قسم کے فسیلٹی پہنچانے ہیں تو تین یونیورسٹیز یہاں کے عوام کے لئے بہت ضروری ہیں اور ہم چاہیں گے کہ چاہے وہ اسلام کوٹ کا یا نگر پاکر کا یا ہمارا مٹھی کے عوام ہو ان کو دور نہ جانا پرے ان کا اپنا ضلع میں ان کا اپنا ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہو کالج ہو کیمپس ہو ساتھ ساتھ مٹھی میں ہم نے نائی سی ویڈی کا ہسپٹل کھول دیا ہے جس سے ڈیلی یہاں کے عوام کو مفت دل کا علاج ملتا ہے تھر فاؤنڈیشن کے تھروک ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں اسلام کوٹ نگر پاکر اور یہاں مٹھی میں ہم ہسپٹلز کھولیں تاکہ ایک جیسے وہاں کے عوام دور نہ جانا پرے اور ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کا علاج کیا جائے مفت علاج کیا جائے اور اسی طریقے سے جس تیزی کے ساتھ تھر پاکر میں پچھلی چند سالوں میں ڈیویلیمنٹ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اگلا پانچ سال میں تھر پاکر کا مزید ڈیویلیمنٹ ہوگا اور پاکستان کا مثال رہے گا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں تھر پاکر کے عوام کا شکر گزار ہوں آپ سب کو میں ایک بار پھر دیوالی مبارک بات کہتا ہوں اور اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں اپنا ان کے محنت کل نظر آ رہا تھا میرے نمائندے کے محنت کل نظر آ رہا تھا اس سب کا میرے شکر گزار ہوں اور اب یہ محنت جاری رہنا پرے گا میں اب تھر پارکر واپس نہیں آؤں گا الیکشن کے دوران آپ نے میرے نمائندے بننے ہے آپ نے میرے بازو بننے ہے میرے نمائندے ہو گھر 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 جانا پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے تیر کو جتوانا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے میرے میں اپنے تھر پارکر کے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے محنت کروں گا جدوجہد کروں گا ہمارے عوام کی ترقی کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ بھائی میرا پورٹن یہ ہے آپ نے پارکر کی جن مانکوبوں کا دکھنس کیا ہے یہ یقینا بات ہے کہ جن گورمنٹ کا پیپل پارٹی کیا بڑا کری ریٹ ہے اور چھویسو میگا وارٹ بگلی نیچرل گیر کو جا رہی ہے آپ نے چار سال پہلے جب بگلی ریڈ سیشن کو جاری تھی افتا کیا تھا اس وقت اعلاند کیا تھا کہ خرد پول کی سرائیڈ کی سرپار کر میں سرچ ہو گی لیکن ابھی تک چار سال گزرنے کے باوجود اس سے عمل نہیں ہو سکا دوسری بات یہ کہ 22 ارب روپے کا ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے تیسری بات یہ جو آپ سوال کرے آپ ایڈ کرے لیکن آپ سوال کرے سٹیٹمنٹ نہ دے آپ پوچھے کیا یہ چیز ناکامی کا باعث بنا ہے یا نہیں ہے آپ اگر سٹیٹمنٹ دیں گے تو ایک سوال نہیں ہوگا وہ آپ کا سیاسی بیان بازی ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کا سیاسی اپنین دینے کے لیے یہ آپ کا حق ہوتا ہے ہر کسی کا کہ وہ اپنا رائے دے اپنا موقف دے مگر میں صرف رائے پہ تو نہیں چل سکتا ہمیں حقیقت کے مطابق چلنا پڑتا ہے میں مانتا ہوں کہ دو چیزے میرے رویلٹیز کے اور میرا آرو پلانس دونوں جو ہیں وہ ایک وفاق اور صوبہ کے تھا کہ ہم وہ حکومت مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو وہ طورہ سا سست روی کا شکار ہوا ہے اور یہی تو میرا کمپلینٹ اور شکایت رہا ہے کہ جو چینجز ہوئے ہیں انٹرم گورنمنٹ میں اس کی نتیجے میں میرے کافی منصوبے نہ صرف یہ جو رویلٹیز کا جس کا میں ابھی آپ کو چواب دوں گا اور نہ صرف میرا تھر پارکر کا آرو پلانس کا ہینڈ اوور جو انگرو کو ڈاکٹ کرنے تھے ہم نے نہ صرف وہ سست روی کا شکار ہوئے مگر سند بھر میں جو میں نے یہ سلاب متاثرین کو پکہ گھر دلوانا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ جو شروع ہوا وہ بھی سست روی کا شکار ہوا ہے جو سلاب متاثرین کے ہم نے وفا کے ساتھ مل کے منصوبہ بنائے تھے کہ سکولز کو بحال کرنا ہے وہ بھی اسی نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں جہاں تک رویلٹی کی بات ہے ہمارا موقف رہا تھا کہ نہ صرف ہمیں یہ رویلٹی ملنا چاہیے مگر اس رویلٹی کو یہاں کے عوام پہ خرج کرنا چاہیے یہ ہمارا جگرہ رہا وفاقی حکومت کے ساتھ جب کہ ہمارا حکومت مکمل ہونے ختم ہونے سے پہلے یہ تے ہوا تھا کہ اس فنس کو آپ کا رویلٹی کو یہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا ہمارا حکومت ختم ہونے سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا ابھی شاید مجھے بٹایا گیا آئے تھے وعدہ منشور ہے کہ نہ صرف وہ اس صوبے کے پاس آئیں مگر یہاں کے عوام پہ خرچ ہو جہاں تک میرے آرو پلانس ہیں یہ بہت بڑا آرو پلانس ہیں یہ ان کے یہاں کے عوام کا فائدہ پہنچ سکتے ہیں ویسے تو ہم نے آرو پلانس جگہ جگہ کیے ہیں لیکن جس سکیل پہ اور جس طریقے سے یہاں پھر پارکر میں خاص طور میرے دو جو سب سے بڑے تھے ان کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جیسے ہم نے ہر کول منصوبہ پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں ویسی ہی ہم چاہیں گے کہ جو وہ کمپنی تھا وہ یہ منصوبے چلائیں یہ کام بھی جا کے انفورچنٹلی انٹرم حکومت میں سست روی کا شکار ہے میں آپ کے تھو آج بھی ان کو اپیل کروں گا یہ شاید پبلک ہیلتھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ جو بادہ ہیں یہ جو کام ہم جو انٹرم حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کروائیں اور وہ جو پچھلے حکومت کا پالسی ہے ان کو جاری رکھنا پڑے گا اگر پچھلے حکومت کا پالسی یہ ہے کہ ان آرو پلانس کو ان انٹیٹیز کو ٹرانسپر کیا جائے تاکہ یہاں کے عوام کو فائدہ ہو تو انٹرم حکومت کو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے جہاں تک شرائع اموات ہے یہ تو میں اپنا فگرز کو نہیں کھہ رہا میں تو پی پی پارٹی کا فگرز نہیں دے رہا اگر میں یون ڈی پی کا ذکر کر رہا ہوں یا ورل بینک کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا آپ کا تجویز ہوگا کہ آپ ان سے جا کے شکایت کریں اس لیے ان کا ماننا یہ ہے ان کا ماننا یہ تعداد کی بات نہیں ہے افسوس کے ساتھ یا دھرپارکر میں ہمارا حکومت بننے سے پہلے آپ سی سیکشن نہیں کر سکتے وہ فسیلٹی موجود نہیں بچہ والدہ دونوں مر جاتے تھے گھر پہ دفن بھی ہو جاتے تھے حکومت کو آپ گنتی بھی نہیں ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے پی پی ای چائے میں انویسٹ کیا ہے بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کیا ہے اور بچوں اور ماں کے لیے ایک کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا ہے جو پہلے ہزار دن ہے اس بچے کا زندگی کا وہ اس دوران دو مادر برنگز چائل فر دیر چیک اپ اور اس والدہ کو ایک سٹائپن دیا جاتا ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے وہ پورا تھاؤزن ڈیس کے لیے اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچہ کا نیوٹریشن والدہ کا نیوٹریشن میں بہتری آئے ہیں اور شرائع اموات میں پچاس فیصد کمی ہوا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ بچتا ہے اور یہ مسئلے آج بھی ہیں مگر جو بہتری آئے ہیں یہ بہتری تو باقی پاکستان میں کسی اور زلہ میں آیا ہی نہیں اگر میں صرف کابش مٹتے باقی کسی زلہ میں تو ایسے ہوتا ہی مگر میں پڑتا نہیں ہوں تو جہاں تک تعلیم کے سوال ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو پورے پاکستان میں میرا خیال میں تعلیم کے حوالے سے جو توجہ ہونا چاہیے وہ کم رہا ہے ہم نے یہاں تھر پارکر میں نی ڈی یونی برسٹی کا کیمپس وہ تو اپنا کام شروع ہو گیا ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی نے یہاں وہ فسیلیٹی پہنچایا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ تین ڈسٹرکس میں الگ ایسے کالوجز کھولیں تاکہ ان ڈسٹرکس کا مرد ہو یا عورت ان کو یہ فسیلیٹی دیا جائیں پہنچایا جائیں ساتھ ساتھ ہم جو پرائمری اور سیکنڈری ایڈکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنا جو پرافٹ تھرکول منصوبے کے ہیں اور ہمارے اور وہ جو پارٹنرز ہیں ان کا بھی ایک فیصد وہ تھر ہمارا جو فسیلیٹی ہے چاہ وہ صحت کا ہو چاہ وہ تعلیم کا ہو ان میں بہتری لے آیا جائیں عورتوں کا ایڈکیشن میں نہ صرف تھر پارکر میں مگر سندھ بھر میں بہتری لے آنے کے لیے ہم نے ایک سندھ حکومت کی طرف سے ایک سکائپنٹ کا فسیلیٹی شروع کیا تھا جس سے ہم ان خاندانوں کو رووارڈ کر رہے تھے جو اپنے بیٹیوں کو وہ سکول بیجیں میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے پانچ سال میں ہم اس پروگرام میں اضافہ کرے مزید اس میں ہم انویسٹ کرے تاکہ یہ فائدہ اور لوگوں کو پہنچ سکے مگر پچھلے پانچ سال ہم ایک رائسس سے لے دوسرے رائسس میں دکھے لے گئے پہلے ہمارا کوویٹ کا وہ با تھا پھر دو ہزار بیس کا سلاب تھا پھر اس کے بار ایک بار پھر سلاب آیا تو جو ہمارا فنز چاہہ میں پاورٹی الیوییشن میں یا اس سکیم میں جو میں اضافہ کرنا ہم چاہ رہے تھے وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہمیں ریلیف میں اور ان کرائسیز اور ان ڈیزاسٹرز کو مینج کرنے میں انویسٹ کرنا پڑا تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اس ٹائٹن کے فسیلٹی میں بھی ہم مزید انویسٹ کریں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچے ساتھ ساتھ جو میں اپنا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک تو پروگرام جس میں بہت ملتمین ہوں ایک ان کا یہ منصوبہ جو اب سے شروع ہوا ہے جو ٹیچر ٹریننگ کا منصوبہ ہے جو وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اور ان کے امتیان کے لیے ایک انہوں نے ایک شروعات لیا ہے جس سے ہم نہ صرف اپنا کام شروع تو کرتے ہیں مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹینڈر جو ہے ہم اس لیول پہ لے کر آئے جس سے ہمارے بچے جو ہم سکول بیجتے ہیں ان کو اب ہی وہ فائدہ ہو اور میں پر امید ہوں کہ یہ پروگرام جب سکسیسفل ہوگا تو ہمارا ٹیچرز کا سٹینڈرز میں بھی بہتری آئے گا جہاں تک خودکشی کا آپ کا سوال ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ رہا ہے یہاں تھرپارکر میں نہ صرف عورتوں کے لیے لیکن مرد اور عورت کے لیے یہ خودکشی کا بہت افسوسناک ایک ایشو ہے نہ صرف تھرپارکر کے لیے مگر ملک اس قسم کے افسوسناک واقعیں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے ایک تو دو ایشوز کو اڈریس کرنے پڑیں گے ایک جو منٹل ہیلتھ کا ایک ڈومین ہے وہاں میرا خیال میں پاکستان میں ہم نے منٹل ہیلتھ میں اتنا انویسٹی نہیں کیا منٹل ہیلتھ کا آج تک ایک سٹگما ہے میں نے اگر دل کا کھڑا کر دیا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو اگر دل میں کوئی تکلیف ہو وہ فوراں پہنچتے ہیں آسپٹل کے یا میرا مسئل مگر افسوس کے ساتھ ہم نے منٹل ہیلتھ کے لیے ایک ایسا سٹگما بنا دیا ہے کہ ایک تو وہ علاج موجود نہیں ہے اور لوگ اس علاج اپنے علاج کروانے کیلئے بھی اپنے علاج کرواتے نہیں ہیں اس کیلئے منٹل ہیلتھ کو اڈریس کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے ہم نے بیسے تو جہاں وہ آٹیزم سینٹر کراچی میں ہو اور دوسرے ایسے ہم نے اقتماعت کیے ہیں بہت انشاءاللہ کراچی میں ہم ایک بہت بڑا فسیلیٹی جو سارے منٹل ہیلتھ کے ایشیوز کو اڈریس کرنے کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ فسیلیٹی پہلے کراچی میں قائم کریں گے اور انشاءاللہ نی سی وی ڈی کی طرز پہ سارے زلے پہ ہم ایسے فسیلیٹی پہنچ آئیں گے کہ وہ منٹل ہیلتھ کے ایشیوز جو کہ زیادہ تر خودکشی میں ان کا ایک ریزالٹ ہو سکتا ہے ان کو اڈریس کرنے کے لیے مگر مختلف اس قسم کے ایشیوز ہے جو دیشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے منٹل انیس ہوتے ہیں جو ہمارا پولیس ہمارا سولجرز ہمارے ویٹرنز جو پوسٹ ٹرمیٹک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا علاج کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے جس پہ ویسے سی ایم صاحب نے شروع تو کیا ہے لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں تو ایک طرف منٹل ہیلتھ کو اڈریس کرنا دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملکہ جو معاشی بہران ہے جو مہنگائی ہے جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے انفورٹنٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک لاہور سے لے کے تھرپار کرتا ایسے کیسز دیکھتے ہیں جہاں لوگ خود کشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرور رہا توڑا نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندر کی باعث نہ ہونا چاہیے پاکستان کی پاکستان کی سیاستان کے پاکستان کی حکمران کے لئے کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسی چلانا چاہیے ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا پندرہ مہینہ وفا کی حکومت میں تھے مجھے ہی آگ ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیابنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائے ہوتا کہ ہم سے کیا ہو سکتے کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے جو مجھے احساس ہوا جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلامباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت برا فاصلہ ہے اور جو اسلامباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں اس لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب جو بھی ادام لگائے سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں عوام کے دکھ دل کے نہ صرف احساس کرتے ہیں لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بین ازیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف تو صرف غریب کا ہوتا ہے موسیقی 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 بین کچھ گل آپ اس پہلے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل درست ہے پاکستان کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اس شعرہ کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کنارہ کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائے بائی دیکھتے نہیں ہیں ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں باقی جیسے ہمارا نظام ہے جیسے ہمارا ملک ہے ویسے ہی چلیں گے ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں جہاں تک شان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو میرا خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیکھے حکومت بنانے کا وہ وقت کی نا صرف ضرورت تھا قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا لیکن جو قومی مفاد جو ہم نے یہ فیصلہ کیا میرا خیال میں تین چار ایسے مسائل تھے جو اڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے شاید ہم نے سارے وہ ایشیوز اڈریس نہیں کی مگر بارحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بہران تھا معاشی بہران تھا خارجہ سطح پہ ایک بہران پیدا کیا گیا پاکستان آئیسولیٹ کیا گیا اور اگر میں سنکھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہ وہ این آئی سی وی ڈی ہو این آئی ایچ ہو اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے مختلف اسی قسم کے اٹھاری ترین کے خلاف جو کر ملے تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بہران تھے اور سیاسی بہران تھے ان کو بھی ہم اڈریس کرتے خواجر سطح کے بہران کے ساتھ ساتھ جو ابھی تو ہم الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بل پوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلیں میرا کوئی اقتلافات کی وجہ کیا ہے میرا کوئی اقتلاف ایک تو بتانی آپ کو کیسے ہی غط فہمی کہ میرا کسی سے اقتلافات یا ناراضگی ہو ایسے کوئی بات نہیں ہے میں وہاں کوئی اشیو نہیں میں نے اپنا سیاست کرنا ہے اپنا پارٹی چلانا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا جو پولرائیزیشن ہے جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے جو الزامات کی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتے ہیں جب ہم یہ جو یہ once this fever breaks یہ political partisanship یہ political polarization یہ گالیاں کے حد تک ذاتی بشمن بننے کے حد تک جو سیاست آئی ہے نا یہ سیاست چلتا رہے گا چاہنا انون ہو چاہ پی ٹی آئی ہو جو بھی اقتدار کے کرسی پہ بیٹھے حالات ویسے رہیں گے جو سیاست دان یا سیاست جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں the one that can ease these tensions جو حالات کو normal کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جو تھوڑا سا stability لے کر آ سکتے ہیں جو ہر کسی کو اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ میرا خیال میں وہ پاکستان people's party ہے اور وہ پاکستان people's party کا کوشش رہے گا اچھا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جگرہ نہیں ہے اور میرے خیال میں انشاءاللہ یہ پہلا election ہوگا جو پاکستان people's party لڑ رہی ہے ہم عوام کے طرف تو دیکھ رہے ہیں مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جگرہ نہیں ہے پاکستان people's party کو کبھی نہیں ملی مگر چھا وہ 1988 ہو جب پاکستان people's party اور شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کے خلاف آئے جے آئے بنایا ہی ہے ہم پھر بھی لیول پلئنگ فیل نہیں تھا اگر پھر بھی حکومت بنائی تھے دو ہزار آٹ میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ خولی کھیلا جا رہا پشاور سے لے کے کراچی تر بوم دماغ کے دیشت گردی کے حملے کارزاز کا باقیہ شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کو شہید کی مطلب پھر بھی people's party کے جیالیں انہیں اس playing field بھی election گھیلا اور elections جیت کے حکومت بنایا آج بھی ایک قسم کا field سجایا جا رہا ہے جس کے لیے field بنایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ people's party ہر pitch پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے اور امید ہیں کہ ہم جیت یں گے بھی سنگ میں تو پرسو پختون خواہ جا رہا ہوں ویسے میرا پروگرام بہت پہلے بنا تھا چھب ہمارے پاس election ڈیٹ نہیں تھا conventions کا پروگرام ہے پختون خواہ میں پھر ہمارا foundation ڈی آہ 23 30 ڈیویمبر کو وہ تو کویٹا میں ہوگا اس کے بعد آہ میں پنجاب میں ہی ہوں گا ہر کسی کا حق ہے کہ ہر صوبہ میں جا کے اپنا سیاست کرے میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لہور میں مسلم لیگ کے لئے آج مشکلات پیدے کیے یہ ہیں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسری صبح میں جا کے قد و قد سیٹ کے پیچھے جو ہیں وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے میرا میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لہور پہ ہی فوکس کریں وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ادریس کرنے کی کوشش کریں اور اس سے شاید ریزال سکتے ان کو پہلے آپ نے لیول پلین کی بات کی خدا میں اس کے بات ہے مول لی کہ آپ نے لیول پلین کی جا اور کل ان کاریب ہم ان کو سنگھ دیں گے تو آپ کیا سمجھ تے کہ ان کے لیے گراؤن بنائے جا رہا ہے جب کیونکہ ایکس پی ٹی نیکس مانت مریم نواز ہم تو ویلکم کرتے ہیں آئے 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 ہمارا اعتراض یہ ہوتا تھا کیا آتے ہی نہیں ہو مطلب حکومت میں تھے اوپر سے چکر لگا چلی جاتے تھے ہمارا تو ہم سمجھتے کہ ہم کوئی آئند دیا جائے اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے اس پہ میرا خیال میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو اپنی جماعت کے سیاست کرو کسی دوسرے ادارہ کو نہ کہیں کہ آپ میرے یہ سیاست کریں آپ میرے یہ جگہ بنائیں وہ تو میرے خیال میں صحیح نہیں رہے گا صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوٹے پہ سیاست کریں وہ چہاں یا ہو چہاں بلوچستان میں ہو سپرائز وہ خود بتائیں گے سپرائز کیا ہوگا بیسے میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے پندرہ مہینے سے اور میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی یا جو بیس کے بیس بائی الیکشنز ہو وفاق کا بھی حکومت ہو سبائے حکومت ہو اور وہ الیکشنز ہارے سپرائز کیا دیں گے آپ جنرل الیکشن میں بھائی جو میں نے دیکھا کہ وفاق میں حکومت میں ہو صوبہ میں حکومت میں ہو ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو اور بائی الیکشنز سے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں میں نے تو کیابنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو پہلے حکومت جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہو یہ سیاست آپ نے کبھی پہلے دیکھا یا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بلدیاتی الیکشنز سے ایسے بھاگے جسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا تو شاید اب وہ خوف نکل چکا ہے وہ سمجھ تھے کہ ہمیں کچھ سپرائز دیا جائے گا مگر جو میں نے دیکھا ہے میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا الیکشن میں فائدہ نہیں بلکل نہیں ملا خود بخود لوگ کوئلہ وہ خود نکلتا خود ٹرک میں جلتا ٹرک جو ہے وہ خود بخود جا کے لوکیشن پہ پہ پہنچتا ہے کسی کو روز کا ہم نے روز گار تو نہیں دی وہ جو ٹرک ڈرائیور سے جو میں ملتا ہوں وہ تو تھر سے نہیں وہ تو یا میں نے مقامی چلے چلے آپ آپ اپ 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 اپنے پوائنٹ تو آپ نے دیا جات تک مقامی لوگوں کا روز دار کی بات ہے میں خود ملا ہوں میں نے تو فرنچ لوگوں سے نہیں ملا جرمن خواتین میرے ٹرک تو ٹرائیور نہیں گر رہے تھے نا وہ تھر کے عورتے ہیں جو میں نے تھر کا سب سے پہلے خاتون انجنیر ملا جو اسی تھرکول میں کام کرتی ہے وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی ہیں جہا تک وہ بیس ہزار کا فگر میں نے صرف ایک ٹوپ کو آپ کو دیا ہے ان کا اپنا ڈیموگرافک پیٹ ٹاؤن ہے آپ ایک ایک نام لے کے یہ انالیسس کریں ان کا جو تھر باک ٹو ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں سیونٹی تقریبا اس کا ارد گرد کا جو پرسینٹیج دیتے ہیں کہ لوکل لوکل کا مطلب تھر پارکر کا ایمپلوئیز ہے پھر سموئے دس سے بیس فیصد کے درمیان جو سندھ کے مگر تھر کے نہیں اس سے بھی کم دوسری صوبے سے اس سے بھی کم کسی اور ملک سے یہ ان کے فگرز ہے اب ہم چاہ رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ این ای ڈی یونیورسٹی کھولے ہیں جو دوسری ملک سے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں میں ان سے بھی ملا ہوں پاور پلانٹ پہ اور ایک ہمارا جو چینی دوست آئے ہیں یہاں کام تھر کے نوجوان ساخت رکھتے ہیں وہ جو چینی آیا ہے اس کے پاس پانچ سکلز ہیں انہوں وہ پانچ کے پانچ سکلز وہ پانچ تھر کے مقامی نوجوانوں کو ٹرانسفر کرنا جب وہ تھر کے نوجوان وہ سکلز سیکھیں گے ان کو بھی وہ ریپلیس کر پائیں گے تو اب یہ ایک آپ کرونجل پہ 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 مجھے تو مکمل کرنے دے یہ تھر بلوک ٹو تھا جس پہ سیونٹی ٹین آپ کے مقامی روزگار میں جانتا ہوں بہت demand بہت زیادہ ہے demand بہت زیادہ ہے میں بھی سسار بھی دے دوں وہ پورا تو نہیں کرتا ہے and that's one بلوک تھر بلوک انفرسٹرکچر کا development ہوا ہے وہ الگ روزگار کے مواقع فرہام کر رہے ہیں چاہ وہ ہمارے سرکے کے تعمیر ہو ہمارا airport کی تعمیر ہو ہمارے یہ بلڈنگ جو بن رہے ہیں ان کا تعمیر ہو میں چاہ رہا ہوں میرا بس کی بات ہوتا تو میں آج سے ہر گھر کو روزگار پہنچا دیتا لیکن جو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے مطلب جب تک یہ investment نہیں ہوا تو نہ وہ روڈ بننے کا روزگار ملا نہ وہ airport بننے کا روزگار ملا نہ یہ truck driving کا روزگار ملا نہ وہ engineer ہونے کا روزگار ملا نہ وہ mining کا وہ سارے ہم نے یہ موقع provide کی ہیں اور انشاءاللہ ہم مزید provide کریں دیسے دوسری لوگ اپنے سیاست اس بات پہ کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں روزگار کریں گے نہیں یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کہ وزیر اعظم عمران ہوگا تو لوگ اپنے نوکریہ باہر چھوڑ کے یہاں پاکستان میں کام کریں گے وہ کام بھی ہم نے گھر میں کر کے تو دکھایا ہے نا یہ بات تو مانے سنجھے سنجھ اور آپ کے سوال تو جات تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر صاحب جیسے انٹرم وزیر وزیرا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپیوٹیشن جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبیلیٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں اس کا ٹرانسپیرٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں اور اس نے یہ ثابت کر دیا بے حیثیت ایک جج سپریم کورٹ پاکستان کے انصاف کرنے والا آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ باکر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا اور پیپلز پاٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا جہاں تک وزیر ہے وہ تو سر پلیجر چیف منسٹر تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو بھر پھینکے اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریٹ ہے اس میں نقصان نہ ہو اور افسوس کے ساتھ آپ کا ان کا بالکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یا برا کیا لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلے کیے اس پہ عمل درامت کیا جائے ان کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرنے کا اب بہت افسوس کی بات ہے کہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹرانسفرز پوسٹنگز پیسے پہ کیے جا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر عدیب رزوی اور ہمارا ایس آئیو ٹی کی پاتنشپ جو کہ پتنی کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے اور ڈاکٹر عدیب رزوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا اور کوئی انیلیکٹڈ لوگ آکے میرے منڈیٹ کو ناصرف اس پہ وہ سوال کریں مگر ان غریب جو میرے فسیلیٹی کا مفت فائدہ لے رہے ان کا علاج میں ان کے فیصلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا یہ تو کچھ چند ہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی چاہہ وہ وزیر ہو چاہہ وہ بیوروکرائٹ ہو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کام میں مصروف ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے تھا ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ انہیں کیسے لئے تو امید ہیں کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی برا ہوگا تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا مہینے کے کردار پہ الیکشن کے لگنے کے لئے تیار ہوں آپ شباز شریف سے پوچھے اسا اصاف دار سے پوچھے خورون دستگیر صاحب سے پوچھے خواجہ ساد رفیق صاحب سے پوچھے عیاض صادق صاحب سے پوچھے حسین اقبال صاحب سے پوچھے کیا وہ اپنا پندرہ سولہ مہینے کے کار کرداری پہ لڑنے کے لئے تیار ہے یا وہ اپنے مو چھپا رہے ہیں تینک یو